نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعدو باللہ من الشیطان الموجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتم خانقائی نظام اور مدارس کے نظام کا جائدہ نماز و دا حج زکاة ہمارے جتنے بھی دین اسلام کے آرکان ہیں اور جتنے بھی ہم دینی کام بڑھتے ہیں اس کے دو بلو ہیں ایک ظاہری بلو اور ایک بلو مدارس کے نظام میں صفح سے ظاہری بلو کو توجہ دی چاہتی ہے جبکہ خانقائی نظام میں ظاہری کے ساتھ بلو پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے اسی وجہ سے مدارس سے نکلنے والے طلبہ صرف انہی کونسپٹ کے حامل ہوتے ہیں جو کہ ان کو صرف سکھائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جگہ سے تمام کونسپٹ آنے والے تمام کونسپٹ ان کے لیے باطل قرار ہوتے ہیں جبکہ مدارس سے آنے والے نظام سے نکلنے والے طلبہ بڑھن پائے صفحات کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے کونسپٹ کے علاوہ دوسر بھی کونسپٹ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے اندر درمیان ایک نیوٹرل سوس رکھتے ہیں اور تمام کے تمام جتنے بھی فرقہ بنانے کے لوگ ہیں سب کی درمیان محبتیں بڑھتے ہیں ان کے درمیان درمیان صلح کرواتے ہیں اور ایک نیوٹرل بات کیسے یہ جو کہ جس کی بنا پر ان خانگائی نظام سے نکلنے والے لوگوں کو سب کی سب مانتے ہیں یہاں تک کہ ایبن کے شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں ایبن کے نون مسلم بھی ہمارے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں مدارس کے نظام کی بات کریں تو مدارس کے نظام میں رہنے والے لوگ سب انہی سیکٹر سے ریلیونٹ لوگ ہوتے اس کے علاوہ اور کوئی بھی لوگ دوسرے سیکٹر سے رہنے والے لوگ ایبن کے ان کی پیچھے نماز پڑھنا بھی اپنے لئے بہت برا سمجھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ ان مدارس کے نظام سے صرف اور صرف ان کونسپس کی بنیاد پر ان کی سوچ کی بنیاد پر صرف اور صرف فساد برپا ہوا ہے فتنہ برپا ہوا ہے جبکہ خانگائی نظام سے نکلنے والے لوگوں سے علوم کے ساتھ ساتھ زائنی باطنی علم پر کافی توجہ دی گئی ہے اور ان کی وجہ سے کافی سارے فساد کافی فتنے ختم ہوئے ہیں اور ابھی بھی خانگائی نظام پاکستان میں آمن کو قائم رکھنے میں بھرکوڑ کوشہ ہے اور اگر رباس حجی کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زارہ خانگائی نظام کے لوگوں نے پاکستان بنانے میں بہت کردارہ تھا کہ ایبن کے نانٹی سیمٹی ون کی جنگ میں ہمارے اللہ کے بلیوں نے خوشیدہ حالت میں جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ہمارے اللہ کے بلیوں نے کافی حال بڑھایا اور انہی کی برس سے ہم یہ جنگ جیدے اور اس کے لابے پھر جماعت علی شہر اور مجال علی نے پاکستان بنانے میں کافی ہوئے ہیں اور قائدہ عظم کے ساتھ بھرکوڑ محنت کی جبکہ اس سمانے میں ملاؤں نے محیم سلائی قائدہ عظم کو کہنے کی تو انہوں نے ان کی بھرکوڑ مخلوط کی اور انہیں اللہ کا بلی کہا اور جبکہ اگر منلائی نظام کی بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان بنانے میں ہمیشہ